اسلام علیکم فرینز کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے میں محمد سعاد ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ ہم منگلہ ڈینگ میں مرپور اے کے اینگلر فیشنگ کلپ جہاں وہ ٹورنامیٹ کر آ رہا ہے اور مرپور اسٹری کا سب سے بڑا ٹورنامیٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے اتنا بڑا ٹورنامیٹ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے تو آپ کو ٹورنامیٹ میں شرکت کی اپیل بھی کرتے ہیں اور آپ کو ٹورنامیٹ کے سارے جو قوائد و ضابط ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان اماد کے بارے میں ہمیں آپ کو بتاتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ ٹورنامیٹ ہوگا انشاءاللہ انیس دسمبر کو انیس دسمبر دوزار اکیس ٹھیک ہے اور یہ ہوگا آسفہ بٹو پارک ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے آل پاکستان ازاد کشمیر جو ہے وہ جتنے بھی انگلر ہیں وہ سب اس میں انشاءاللہ حصہ لیں گے وہ کافی بندے رابطہ کر چکے ہیں سارے بندے حصہ لیں گے اس میں اس میں جو انہمات ہیں وہ آپ دیکھیں جو پہلے جو ہے چھلکے والی مچھلی کے دس انہمات ہیں سب سے پہلا موٹر سائیکل ہے اور اس کے ساتھ ٹرافی بھی ہے دوسرا بھی موٹر سائیکل ہے اس کے ساتھ بھی ٹرافی ہے تیسرا نگد نام ہے دس ہزار پہ ٹھیک ہے اس کے بعد بینٹن کے فین ہے اس کے بعد راڈ اور گراری اس کے بعد موبائل فون ہے دو چھوٹے بٹن مالے جو موبائل فون ہے اس کے علاوہ جو بغیر چھلکی کی ہے جس میں سنگارہ ملی بغیر آتی ہے اس کے نام بھی تین ہم نے رکھے ہوئے ہیں ایک ایل سی ڈی ہے ایک نگد نام ہے اس کے علاوہ جو ہے راڈ اور گراری آگے آجیں دن کا کھانا جو ہے وہ جو ٹورنمیٹ کھیلے گا جس کے پاس پرچی ہوگی ٹورنمیٹ کی دن کا کھانا کلپ کی طرف سے اس کو دیا جائے گا انٹری فیس جو ہے وہ دو ہزار روپے ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ تین عدد راڈ یا لم دوریں تین وہ آپ کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹورنمیٹ کا ٹائم جو ہے وہ صبح چھے سٹارٹ ہوگا لیکن جتنے بھی شکاری ہیں وہ کوشش کریں گے چار بجے تک پہنچائیں مقام پہ تاکہ ایک اور اندازی کے ذریعے دیا جائیں گے پوائنٹ جو ہے وہ کراندازی کے ذریعے دیا جائیں گے تو ٹائم سے کراندازی ہو جائے تاکہ تمام لوگ جو ہے وہ پوائنٹوں پہ چھے پہلے بیٹھ جائیں آگے جی کوئی بھی نشاور اشیاء جو ہے وہ کھانے پینے کی جو ہے وہ والی آپ وہاں پہ لے کے نہیں آ سکتے اسلاح اور ہواہی فائرنگ جو ہے وہ تو بالکل نہیں ہو سکتی اور لڑائی دگرہ بھی کسی صورت قابل اقبول نہیں ہوگا ورنہ قانونی کروائی بھی ہوگی نیچے جو مچھلی جو ہے ج جس پہ ویننگ جو بائٹ ہوگی وہ ایک ہزار جو ہے یعنی کہ ایک کلو گرام سے جو ہے وہ اوپر جو ہوگی وہ ٹورنمیٹ میں جو ہے نا وہ مانی جائے گی اگر بالفرد کسی بھی اینگلر کو یا شکاری کو مچھلی نہیں لگتی تو پرشانی والی بات نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی انعام ہیں ہمارے وہ پھر وہاں پہ موقع پہ کراندازی کی جائے گی اور جتنے یہ سارے انعامات ہیں وہ کراندازی کے ذریعے تقسیم کر دیے جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سارے نام ہیں ترافی ہیں چہریں پنکھیں یعنی کہ بہت زیادہ نام ہیں ہماری کوشش ہے کہ آ رہا ہے جو ہے شکاری اس کو کوئی نہ کوئی نام دیا جائے اور اگر آن لائن ٹکٹ اس کا بھی لکھا ہوا ہے آن لائن اگر آپ انٹری کرانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر ہے یہ لکھا ہوا ہے جی نام آپ مجھ سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے اس کی آن لائن جو ہے نا وہ ٹکٹ بھی آپ کو ورس اپ کے دلیے ہو جائے گی نیچے یہ سارے نام ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ جی ہمارے اے میرپور اے کے انگلر فیشنگ کلاب کے صدر راجہ طائر صاحب اور راجہ طائر صاحب آپ کو کچھ آپ بتائیں گے جی رائے صاحب مرپور اے کے انگلر فیشنگ کلاب نے شکر بزارہ زیدہ انگلزامیاں اور سپورٹس کلٹر اور ٹھک دار عزارات جنہ آساناً پر پورتانون کی تھی انشاءاللہ ساں بہت اچھا ٹوریمٹ کا ساؤں انہوں نے بہت اصاناً دعوان کیتے ہیں انشاءاللہ بہتر ہوسی کیونکہ چند اشکاریاں سوال بھی کیتے ہیں کہ ادھر پوائنٹ کم ہے پانی کم ہے یا کچھ شکڑ شکڑ اس طرح نہ کوئی معاملہ ہے کوئی اس طرح نہ معاملہ نہیں کال اساں وزڈ کرن گئی ہیں پوٹو پارک بورڈ پر اساں دوستہوں وزڈ کیتے ہیں جس وزڈ جبینل ساب ساب سن کازی اسلام ساب سن درسر ساب سن اور کاشف ساب سن اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ اسا کوشش کر سا کہ بہت اچھا ٹورنمنٹ ہو گئے اس طرح پہلے اس طرح کسی نہیں کرایا اور نہیں ہونڈ لگئے انشاءاللہ بہتر ہو سی اور بہت ہی بہتر ہو سی کا انشاءاللہ میرپورے کے انگلر فشنگ کلاب کے نائب صدر قاضی اسلام صاحب قاضی صاحب آپ ہی کچھ اسلام علیکم جی جناب تمام آنے والے شکاری حضرات جتنے بھی ٹورنمنٹ کھیلیں گے تمام حضرات کو دل کی اتھا کر رہے ہیں اسے خوش حمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ سب کا بہت اچھی طرح خیال رکھا جائے گا اور کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ پا خیال کرے تو میرپورے کے انگلر فشنگ کلاب کے جنرل سیکٹری محمد کاشف صاحب کاشف صاحب آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں میں یہی کہنا جاتا ہوں کہ جو ہے نا جتنے بھی پاکستان اور عذاب کشمیر سے جتنے بھی اس سینئر استادزہ ہیں ہمارے جو ہے نا وہ عذاب کشمیر اور ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہے ہیں میں ان کو دل کی اتھا کرائیں سے خوش حمدید کہتا ہوں ان کو جو ہے اور انشاءاللہ ان کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے گا ان کا جو ہے تو کسی چیز کی انشاءاللہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کے علاوہ جتنے بھی شکاریت رات آئیں گے وہ انشاءاللہ ہمارے مہمان ہوں گے اور مہمانوں کی طرح ان کا خیال رکھا جائے گا کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی انشاءاللہ اسلام علیکم جی جیسا کہ سب دوستوں کو پتا ہے کہ انشاءاللہ انیت دسمبر دوزاریکیس منگلہ ڈیم آسفہ بٹو پارک میں ایک فشنگ ٹورنمیٹ ہو رہا ہے اس سلسلے میں مرپورے کے انگلر فشنگ کلاب کے جو ممبر ہیں وہ آ جائے ہیں دینہ میں استاد دعود خان منگلہ ڈیم کے سپروائزر صاحب ان سے ملنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم منگلہ ڈیم کے ٹھیک درانس خاص طور پر چودری زفر صاحب اور چودری آتف بیلا صاحب ان کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں اس کے علاوہ محکمہ فشریز اور زل انتظامیہ جو ہے مرپور کی اس کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے تعاون کیا ہمارے ساتھ اور ہمیں ٹورنمیٹ کی اجازت دی تو آج ہم خصوصی طور پر آزر ہوئے ہیں استاد دعود خان صاحب کے پاس دینہ میں تو منگلہ ڈیم کے جو ہیں وہ انعامات جو ہیں وہ استاد دعود خان کی طرف سے منگلہ ڈیم کے سپروائزر جو ہیں ان کی طرف سے یہ ٹرافی ہیں جو ہیں یہ سپانسر ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ پہلا انعام چھلکے والا ٹرافی ہے اور ساتھ میں موٹر سائیکل بھی ہے اور جو دوسرا انعام ہے وہ بھی ٹرافی اور موٹر سائیکل ہے اسی طرح جو ہے چھلکے والی مچھلی کا اور جو بغیر چھلکے والی مچھلی ہے اس کا بھی پہلا انعام ٹرافی اور ایل سی ڈی ہے اور دوسرا نام جو ہے وہ نگد نام ہے اوٹرافی بھی ہے اور یہ جو اوٹرافی ہیں یہ خاص طور پر استاد دعود خان صاحب کی طرف سے سپانسر ہیں جو ہے ٹورنمنٹ کے لیے اور جو پنکھے جو ہیں بینٹ این فین یہ کاکا گروپ کی طرف سے سپانسر کیے گئے ہیں یہ چیک کریں آپ ٹورنمنٹ کے لیے باقی بھی انشاءاللہ اگر کسی قسم کی کوئی چیز کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ کاکا گروپ آدھر ہے دیپورٹ تعاون انشاءاللہ راجہ صاحب کے لیے اور ان کے کلاب کے لیے استاد دعود صاحب کی طرف سے اعلان ہے یہ کاکا گروپ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اور بھی کس قسم کی بھی جو ہے وہ ایک اینگل فیشنگ کلاب کو ٹورنمنٹ کے حوالے سے کسی بھی چیز کی ضرورت کوئی بھی تعاون کسی قسم کبھی ہو تو وہ انشاءاللہ یہ کریں گے مارے ساتھ تعاون یہ سپیشل اعلان ہے ان کا تو ہم مشکور ہیں ان کے شکریہ دا کرتے ہیں کاکا گروپ کا اور استاد دو خان صاحب کا یہ جی میٹنگ ہو رہی ہے دینہ میں اس کے علاوہ جی ٹورنمنٹ میں جتنے بھی انگلر آ رہے ہیں پاکستان سے ازاد کشمیر سے ان سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں ٹورنمنٹ میں اور خوشحمدید کہتے ہیں اور مچھلی اگر نہیں لگتی ٹورنمنٹ میں تو تمام انام جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ قرآندازی کے ذریعے تمام انامات جو ہیں وہ تقسیم کیا جائیں گے اس کے علاوہ جی منگلہ ڈیم جو ٹورنمنٹ ہو رہا اس میں میں معانے خصوصی جو ہوں گے وہ جی استاد شاہ جہان صاحب راولپنڈی سے استاد قاضی خالد صاحب راولپنڈی سے استاد ممتاز حسن عرف کاکا بھائی راولپنڈی سے استاد دعود خان صاحب دینہ سے اس کے علاوہ منگلہ ڈیم کے جتنے بھی ٹھیک دران ہیں وہ بھی میمانے خصوصی ہوں گے ٹورنمنٹ میں اس کے علاوہ آل پاکستان جتنے بھی ناموار استاد ہیں ان سب کو ہم منگلہ ڈیم فیشنگ ٹورنمنٹ میں خوش حمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ وہ ٹورنمنٹ میں عصہ لیں اور تشریف لائیں سپیشلی اور اس کے بعد باقی منگلہ ڈیم فیشنگ روپ کے جتنے بھی میمانے ہیں وہ انٹری مجھ سے کروائیں انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ آرشکاری بھائی کے ساتھ تعاون ہوگا اور پوری یقیندانی کراتے ہیں انشاءاللہ جتنے بھی نامات ہے اگر مچھلی نہیں لگتی تو یہ کوئی اندازی کے ذریعے دیے جائیں گے ٹھیک ہے اور جتنے بھی میرے سینئر اور جنر جتنے بھی میمران ہے سب کو میں ٹورنمنٹ کرنے کی دعویٰ دیتا ہوں آئیں منگلہ میں اپنا شوق پورا کریں انجوائے کریں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں گے شکریہ باقی اس کے علاوہ پورے پاکستان میں جہاں کے بھی مچھلی کا ٹورنمنٹ ہو تو یہ بینٹن ٹپین کے پنکھے کاکا گروپ کی طرف سے ہم دیں گے تعداد جو ہے وہ تعداد بعد میں ہے برحال ایک سے لے کر دس پکھے دینے کی اجازت ہے مجھے ٹھیک ہے نا آٹھ ٹورنمنٹ میں ایک سے لے کر دس پکھے دینے کی طرف سے پہلی پرچی جو ہے وہ ٹورنمنٹ کی وہ کارٹ رہے ہیں امجد کامل صاحب یہ ہے جناب ڈیلو تین سو چھرونجا چھار سو سپنجا چھار سو سپنجا یہ دیکھیں جی یہ فیس ہے انٹری فیس جو ہے دو ہزار پیس اے جی استاد دعود خان صاحب اپنے گروپ نیا پرچیاں کا ٹرین اور سکنیچر سا جی سارے لوگ انجوا کرو جی ٹورنمنٹ کی انشاءاللہ برپون تعاون کتا جاسی آرچکاری نا آدمارو برپون کتا جاسی آرچکاری نا آدمارو برپون اچھا مزے دی کال اس جگہ تو دل نا رہا تو اس مرم مچھے کٹی اتھو ٹورنمنٹ آج زیادہ دانا آنا لگا ہے کہ کا کا گروپ نیا پرچیاں ہی نا آپ کا ٹرین موسیقی موسیقی